اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک وی ایس کے ساتھ آج پھر جسٹس قاضی فائزیسہ کے مقدمے کی سماعت ہوئی آج حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل عامر احمان نے اپنے دلائل کنکلوڈ کر لیے اور دلائل کنکلوڈ کرتے ہوئے یعنی دلائل مکمل کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا تھا کہ قاضی فائزیسہ کے کیس کی لائف سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آج جسٹس قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی عدالت سے ایڈریس کیا اور کئی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جسٹس قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کرک ہوں تو مجھے باہر نکال کر پھینک دیا جائے اور اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی کرک ہے تو وہ بھی باہر پھینکا جانا چاہیے لیکن باہر پھینکنے سے پہلے اس کو سن لیا جائے صرف یہی نہیں جسٹس قاضی فائزیسہ نے آج یہ بھی کہا کہ عدالت کا پلڑا جو ہے وہ چھکا ہوا نہ ہو بلکہ عدالت کا پلڑا جو ہے وہ بلکہ اشارے سے انہوں نے کہا کہ متوازن ہونا چاہیے آج کی اہم سماعت کا حوال جناب ناصر اقبال اور حسنات ملک سے ناصر اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں ناصر اقبال صاحب جسٹس قاضی فائزیسہ ہم آمیر احمان صاحب کے آرگومنٹس کی طرف بھی آتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ نے آج جو باتیں کی ہیں آپ کیا ساتھ دیکھ رہے ہیں قیوم صاحب آج جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے آج سپریم کورٹ کے جو دس میمر بینچ ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں ان کو کلیر احفاظ میں یہ بات بھی سمجھائیے کہ میری جو ٹارگٹ میں اکیلہ نہیں ہوں آپ بھی ہیں اور ہم سب کے خلاف فائل ہیں آپ کے خلاف بھی فائلیں کھلی ہوئی ہیں تو ہم اگر یونائٹیڈ ہوں گے جو آپ نے بات کی کہ اگر میں چلاک ہوں یا میں بدماش ہوں تو مجھے ضرور اٹھا کے پھیکنے لیکن مجھے سنیں۔ یا ایسی طرح کہ آپ میں سے کوئی بدماش ہے یا چلاک ہے تو اس کو ضرور سنیں لیکن انہوں نے کہا یہ میری جو ذہنی کوئی اخترار نہیں ہے کہ میں دو سال سے میری مجھے اور میری فیملی کو مستقل اٹیک کیا جا رہا ہے کیچڑ اور گن اچھالا جا رہا ہے یہ بات سچ ہے اور اور میں لوگوں سے یا آپ سے اپنا جو میں جو کچھ فیس کر چکا ہوں اس کے بالے میں وینجنس بھی نہیں اس کو کہیں گے انتقام بھی نہیں میں سوچ رہا لیکن یہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ انصاف ہو جو انصاف کا پلڑا ہے وہ کسی کے حق میں ٹلٹ نہ ہو بلکہ وہ بیلنس ہونا چاہیے یعنی انہوں نے اس طرح کر کے کہا تھا کہ بیلنس ہونا چاہیے اور انہوں نے پھر بہت سارے مثالیں بھی دیں مثال انہوں نے ایک حقیقت ٹی وی کا مثال دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ جج ایک کرپٹ ہیں ایک کرپٹ جج کا اعتصاب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں میں تو یوٹیوب میں نہیں آسکتا ہوں نہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہوں نہ کوئی بات کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بات بھی ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ دیکھیں میں اس لیے لائیو سٹریمنگ کی بات کر رہا ہوں تاکہ تاکہ جو عدالت کی اندر کی پروسیڈنگ سے تو وہ بول ٹی وی کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا انہوں نے اور سمی ابراہیم کی بھی کوئی مثال دی تھی انہوں نے ایک انکر سمی ابراہیم ہے جو بول ٹی وی کے انہوں نے ان کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت چیف جسٹس سے آصف سعید خوصا تو انہوں نے ان کا ذکر کرتا ہوئے یہ کہا تھا کہ آصف سعید خوصا پھر سوری 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 خوصا کا لفظ بولا جو کہ ایک ڈیروگیٹری ہے اور انٹیمپریٹ ہے لیکن مزید کی بات ہے کہ پیمرہ نے کچھ بھی نہیں کہا جبکہ یہ ڈیلیڈ ایک اپریٹس تمال ہوتا ہے کہ جس میں چند سیکنڈ کی ڈیلی کے بعد چیزیں نشر ہوتی ہیں اس کے باوجود یہ چیز آن ایر ہوئی اور پیمرہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ایک خاتون ہے حبیبہ اس کا بھی ذکر کیا کہ اور ایک ٹویٹر اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن میرے خلاف ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بے شمار ایک کیمپین چل رہی ہے اور وہ اس پہ ایک اور بھی لفظ بولا جو میں نہیں بولنا چاہتا غالب مرزا غالب کے حقام سے کہا گیا کہ کازی فائی سیز ایز اکرپٹ ایس جو کہ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا تو اینی ہاؤ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حکومت نے پورا زور لگایا ہوا ہے ہر طرف سے ہر قسم کی جو سوشل میڈیا اور پھر انہوں نے اس کا بھی حوارہ دیا کہ میں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم we are living in a gutter تو اس پہ سوشل میڈیا نے اس کو کس طریقے سے نیگٹیو انداز میں پیش کیا اور جبکہ ہم اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے مطلب وہ جس طرح mis interpret کر رہے ہیں کہتے ہیں میرا یہی تو کیس ہے کہ اگر live streaming ہوگی تو لوگ تمام سلوک دیکھیں گے اور وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہتا کچھ ہوں اس کو interpret غلط طریقے سے مور ترڑ کر پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بیش نہیں ہوتا لیکن میرے خلاف جو بات بنتی ہے وہ اس کو highlight کر دیا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں highest جو office ہے اس land کا جو president of Pakistan ہے جو کہ میرے بھی president ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بھی president ہیں جو کہ پی ایم ایم کے بھی president ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ president ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے worker نہیں رہے ان کو president ہونا چاہیے انہوں نے بھی اپنے presidency میں interview میں کہا کہ جب reference میرے پاس آیا تھا تو میرے پاس تین option تھے ایک یہ تھا کہ میں اسے بیٹھ جاتا میں اس کو forward دینا کرتا دوسرا option یہ تھا کہ میں اس کو media trial ہونے دیتا اور تیسرا option یہ تھا کہ میں پھر constitutional طریقے سے law کے تحت اس کو forward کر دیتا تاکہ supreme judicial council جو بھی decide کرتی ہے اس حساب سے decide ہو جاتا کہ judge کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اور آپ نے دیکھا کہ دس پرمیر بینچ نے اس case کو کوش بھی کر دیا لیکن ایف بی آر کو سپریم judicial council یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر وہ چاہے ایف بی آر کے جو انکوائری کے بعد اگر وہ چاہے کہ اگر وہ دوبارہ کوئی process proceedings شروع کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے تو اچھا حسنات جسس قاضی فائزی صاحب جب یہ اپنے دلائل دے رہے تھے اور کافی اس میں وہ دکھی بھی لگ رہے تھے اور اول دو کہ جب انہوں نے یہ president کی بات کی تو جو جسس عمرتہ بندیال ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے بیان کی تشریح نہ کریں آپ اپنے انداز میں کر رہے ہیں دوسرے انداز میں کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم کسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یکم مارچ سے آپ کو سن رہے ہیں اور ابھی آگے ابھی آپ کو سنیں گے جسس قاضی فائیسہ نے ایک موقع کے اوپر جو ہے کہا کہ یہ جناب یہ صرف میرے نہیں کل کو اصل سوال جو ہے کہ میرے پاس مارل اتھارٹی کیا ہے میں باسٹھ سال کا ہو چکا ہوں پین سال میں میرے خلاف ریفرنس چلتا ہے یا مجھے نکال دیا جاتا ہے یا میں صدیفہ دے جاتا ہوں یا کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے لیکن اگر کل کو جسس منیب اختر جو ہے انہوں نے چیف جسس بننا ہے قاضی امین اور دیگر ججز کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اس ادارے کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہوگی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارے پاس کوئی مشین گن تو ہے نہیں ایک مارل اتھارٹی ہے اگر وہی ایروڈ ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے یہ عدلیہ کی ڈگنٹی کا مسئلہ ہے جی بالکل دیکھیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ آج میں ہوں تو کل آپ ہوں گے بات یہ ہے کہ وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ جی اگر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرا میں رہوں میں آج ریزائن دے دوں تو میں پینشن بھی لوں گا دس لاکھ روح ہے جو اور بھی پرسن پرلیجز مل جائیں گے اور وہ میں آرام سکون سے بیٹھوں لیکن میں اس چیز سے نہیں مجھے اپنی ریپوٹیشن دیگنیٹی آف کورٹ کو دیکھنا ہے اپنے سے زیادہ پھر ججز کا نام لے کے انہوں نے کہا جسید قاضی امین کا بتایا جسید منیب کا بتایا کہ جی میں ان کی ڈگنیٹی کا بھی خیال دیکھیں وہ چیز تو یوم صاحب بات یہ ہے جو ایکسپریئنس یہ ہے کہ جب آپ کوئی اس قسم کا آرڈر نہیں کریں گے تو کیا ریفرنس آئے گا آپ کے خلاف دیکھیں اگر آپ نے فیصل عرب صاحب کی طرح رہیں گے نائنٹی پرسن سرکار کے حق میں فیصلے کریں گے تو کون دے گا ریفرنس کرے گا ایون آپ کو بعد میں بھی آپ ایسٹ ہوں گے فقیر محمد کوکر ابھی بھی ایسٹ ہیں اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو ابھی بھی نواز عباسی ہیں ماضی میں دیکھیں یہ مثالیں ہیں ہماری کچھ گمنام ہیریوں ہیں جو ہیری کے کچھ ہیں تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا اور بالکل صرف میرا اور آپ کا کیس اس میں انصاف کرنا ہے اور وہ جو جو انہوں نے کہا تھا جو نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنے انٹریو میں کہ جس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی انٹرسٹ ہو اور اس معاملے میں تھوڑا سا اگر دیکھ لیا جائے ملکی انٹرسٹ میں یا جو بھی نہیں انسٹویشن کے انٹرسٹ میں اگر وہ تھوڑی بہت فیور بھی کر دی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رہنا یہاں بڑا بہتر ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو قائل صاحب ان کو بتا رہے ہیں جس طرح وہ میرا خیال ہے کہ وہ تو تب ہوں گی یا وہ معاملات ہوں گے جب آپ ان کی طرح وہ کمیشن رپورٹ کوئٹہ کمیشن رپورٹ دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ فیضہ بہترنا کے حوالے سے کریں گے یا اور معاملات کریں گے اگر آپ نہیں کرنا تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اب میں وہ بات دورانہ نہیں چاہ رہا علی امن کرد کے وہ جرم تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا اور یہ میرا خیال ہے علی احمد کرد صاحب نے تو کہا تھا کہ اس وقت سپریم کورڈ میں چار ہی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایا جسٹس مقبول باکر اور جسٹس قاضی فائد آپ اگری کرتے ہیں اسے اور باقی جو ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ علی احمد کرد صاحب نے کہا تھا میرے لئے تو تمام کے تمام معزز جج ساہب دیکھیں میرا خیال ہے کہ نہیں ہی ایسی بات نہیں ہے جج سارے ہی ہیں اس طرح دیکھیں نا جسٹس بندیال صاحب نے بھی تین نومبر کو اپنا اوت نہیں لیا ان کو وہ بھی معذول ہو گئے اس کے علاوہ اور جج جو تھے وہ بھی لیکن آئین بحال ہونے کے بعد چار جج ساہب آنے اوت لیا تھا عبدالحمید دوگر صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس ہی تھے لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی افتخار جوئی صاحب کے سارا کوئی تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ لے لیں کال ایسا نہ ہو کہ سارے وہاں اس وقت جی لے ججی برتی کر لیں ڈوگر صاحب یا اس قسم کے لوگ تو بہتر ہے آپ جائیں عدالت اوت لے لیں تو یہ تو ایک سٹریڈیجی پارٹ آف سٹریڈیجی نہ ہوتی قیوم صاحب تو اکتری جولائی دوہ دار نو میں ان ججز کو کیوں سکور کیا گیا اور اس حوالے سے افتخار جوئی صاحب نے دوسرے ججز کو لیکن ان ججز کو ملہو پروٹیکٹ کیا گیا وہ جو جج گئے تھے پینتالیس ججز جنہوں نے پیپس بارڈی کے دور میں وہ فاروق نائک فرمولے کے تحت جو اوت لیا تھا واقس آئے تھے تسابق جلانی صاحب تھے ناصر ملک صاحب چیزیں ہیں سارے بات یہی ہے کہ جو کائی صاحب آج کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ جو آرگومنٹ تھے ان میں جذبات زیادہ تھے اور وہ چیزیں تھیں جو میرا خیال ہے آرگومنٹ جذبات زیادہ تھے ناصر صاحب جذبات زیادہ تھے ویسے یہ کہ ٹھیک ہے وہ ایک فیکس زور بیان کر رہے تھے یہ فیکس میں تو ان کو فیکس کہوں گا اور ساتھ میں وہ اس کی افادیت بتا رہے تھے کہ کس طرح سے منپلیٹ کیا جارہا ہے یا ان کو کس طرح سے بنایا جا رہا ہے تو یہ قانون کی نظر میں یہ کتنا افیکٹیو ہوگا دیکھیں میں تو قیم صاحب یہی کہوں گا کہ انہوں نے یہ کوٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کیا لیکن جذباتی انداز میں کہ کیوں ضروری ہے کہ میرے میں جو کچھ یہاں آرگومنٹ کروں یا جب ریوی پیٹیشن سنی جائے گی وہ لائف سٹریمنگ اس لیے ہونی چاہیے اس پر انہوں نے ایک مثال بھی دی انہیں کا جو یہ فیفت جنریشن وارفیر جو ہے نا جو سیلیکٹیو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے یہ جبکہ انیمیز اور پاکستان کے خلاف ہونے چاہیے نا تو وہ یہ ان کا یہی ٹھیک ہے وہ جذباتی تو ہیں اور ان کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا اور بہت پرامٹ ریسپونس بھی دیتے ہیں اور کئی دفعہ وہ اتنا ریسپونس دیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو ایڈرس کرتے ہو کہ میرے خلاف ہی ریفرنس ہو گیا تو جس پہ جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اتنے سرکاسٹک نہ ہوں اور دیکھیں ہر چیز کو نیگیٹیو اس پہ مت دیکھا کریں لیکن آپ کے بات ٹھیک ہے کہ لیگل پوائنٹ ہونے چاہیے لیکن ابھی لیگل پوائنٹ تو ریویو پیٹیشن میں آئیں گے اس پہ بھی ہونے چاہیے لیکن اس میں انہوں نے اس سے پہلے کیس لوگ جو مختلف سوٹ ایڈرکا انہوں نے باقیدہ دیا اور انہوں نے خود جج رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیس اپنے اچیف جو گول ہے وہ کیسے کرنا تو اسی طرح میرے خیال ہے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں ایک جو بات وہ کائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کمپین تو ان کے سپورٹر بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ ٹویٹ کریں تو ان کے سپورٹر غالباً زیادہ ان کے حق میں لوگوں نے باقیدہ ڈی پیز ان کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں اتنے مدہ ہیں ان کے فین ہیں وکیلوں میں بھی ہیں عام لوگوں میں بھی ہیں فین ان کے بہت زیادہ ہیں دیکھیں جن کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ہیں وہ بھی اتنے ہی پاپول ہیں جتنے جسز قادی فائز ہیں میرا خیال ہے دونوں کی پاپولارٹی دونوں میں کوئی نہیں ہے دونوں برابر کے ہیں اگر وہ پاپولارٹی نہ ہوتے شہرت کا یا پاپولارٹی کا پلڑا برابر ہے اور سپورٹ سپورٹ دونوں کی ہے اگر وہ نہ ہوتی سپورٹ تو آج تک میرا خیال ہے ان کے حق میں نہ ہوتی یا ان کے حق میں سوشل میڈیا میں بھی لوگ نہ لکھتے تو آج تک وہ نہ رہتے اور کب کے نکل فارغ ہو چکے تھے اور ججز کے بارے میں بھی کمپیئن دیکھیں اب کل میں نے ایک ٹویٹ کہ جی سپریم کورٹ نے وہ برشتان آئی کورٹ کا فیصلہ اس سوالے سے سخت کرٹسزم آیا جسٹس بنجاد صاحب کے حالانکہ وہ ہے کہ وہ لیو گرانٹ ہوئی ہے لیو گرانٹ میں اٹمیٹیکلی اور انہیں نے کچھ پورشن جو ہے وہ سسپینڈ کی ہے ججمنٹ کا لیکن پھر بھی اتنا زیادہ کرٹسزم آیا خاص کر چھوٹے صوبوں سے برشتان سے تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو بھی تھوڑا وہ عوضے کا بھی تقاضی یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہے نا کچھ چیزیں حصی پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے اور ہر چیز کا جواب میرا خیال ہے کہ بہتر بھی نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے کہ جی اگر میرا جو ناسی صاحب یہ ڈی ایچے کا ذکر کی ہے انہوں نے آج آپ کی سٹوری بھی ہے ڈی ایچے کا کیس ہے کیا ویسے وہ تو بتا دیں آپ کو پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا اس پہ پھر ڈی ایچے پہ آتا ہوں قیم صاحب آپ نے لاس پروگرام میں ایک بات کی تھی جو کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اور اس پہ کافی الارم بینز بھی ہوئی تھی بجی ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ کچھ کام ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائد حصہ کے خلاف ایک نیا ریفرنس تو میں بھی کل ایک جگہ بیٹھا تھا قیم صاحب تو میرے بھی کچھ انفرمیشن آئی جو کہ میرے بھی الارم بینز بجے وہ یہ کہ یہ ملٹی پرانگ یعنی کہ جو کنسیڈریشن ہے نا وہ ملٹی پرانگ ہے صرف ون سائٹ پہ نہیں چل رہی وہ اور بھی کچھ جگہوں پہ وہ سوچا جا رہا ہے بہت کچھ سوچا جا رہا ہے اور مقصد صرف صرف ایک ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا یہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے اور مختلف اس پہ آپشنز کو وے کیا جا رہا ہے یعنی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے کس قسم کی آپ کو کیا انفرمیشن یا فیلنگز کیا دیکھیں آپ کو پتہ اس طرح کی انفرمیشن جو ہے نا ایکزیکٹ نہیں ہوتی اور اس طرح کی انفرمیشن دینے والا جو ہے وہ جو انفرمیشن دینے والا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پردے کی پیچھے رکھتا ہے لیکن اور باتیں جو وہ مجھے بھی پلاؤزیبل نہیں لگی تھی کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے مجھے حضم نہیں ہوئی کہ یہ ایس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ آپ چونکہ وہ دوسرے مائنڈ سے سوچتے ہو لیکن جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کروا دینا ہے تو اس میں مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہو کی جائیں گی جیجز کی وہی بات جو پہلے بیٹ دی گئی تھی وہ دوبارہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جیجز کی چیف جسٹس کی only چیف جسٹس کی not جیجز کی عمر بڑھا دی جائے یا اس طرح کی کوئی اور بات کی جائے کہ ان کا time period نکل جائے ملوہ میں کہہ رہا وہ تو constitutional amendment constitutional amendment یہی بات کی نا کہ constitutional amendment ہوگی یہ difficult ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ options ہیں اور جب یہ اگر کی جانی چاہیے ہوگی تو یہ ہو بھی جائے گی لیکن پلاننگ تو ہوتی ہیں کیونکہ اب ناصر صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں ان کو ہر چیز کچھ چیزیں انہوں نے طریقے سے بتا دیں لیکن ایک چیز ہے کہ یوم صاحب جو مجودہ اٹارنی جنرل ہے انور خالد جویس انہوں نے بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ اب کسی جائج کی خلاف اگر ریفرنس آئے گا تو میں نہیں کروں گا میں ریزائن دے دوں گا میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیف جرسیس گزار صاحب بھی وہ بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آج اٹارنی جنرل کی چیف جرسیس سے کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ وہ زیری بات ہے آج اتنے عرصے بعد آئے تو انہوں نے گئے ہوں کے چیمبر زیری بات ہے اٹارنی جنرل بریج ہوتا ہے گورنمنٹ تو وہ ان کے ملاقات ہیں تو چلتی ہی رہتی ہیں لیکن لیکن میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل کا جو ویو پریزنشل ریفرنس جو سینٹ الیکشن والا اس سے پہلے تو یہ ہی تھا کہ ججز کے حوالے سے اگزیکٹیو کی طرف سے یلغار نہیں ہونی چاہیے اور میں اس چیز کا سپورٹ نہیں کرتا کہ ججز کو ایسے نکالا جائے اور یہ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز میں میں بھی کوئی پرسیکیوٹر انگیج کر لیں گیا ابھی تک تو وہ یہی تھا اگر ان کا میبی ویو چینج ہو جائے وہ علی دبات ہے پھر گلزار صاحب کا بھی معاملہ ہے پھر ایک بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جو حیعت ہے اس کو بھی تو دیکھیں اس میں جسٹس اتر مینالہ صاحب ہیں چلی وہ تو ابھی ایک دوسری طرف بول ٹی وی والی آپ بات کر رہے کہ وہ قاضی صاحب نے کہا کہ جو میں ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ فوراں ہو جائے گا دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا کہ جسٹس چیف جسٹس گلزار صاحب بھی نہیں چاہتے اور اٹرنی جنرل بلکل ٹھیک ہے تو ان کے پیرن میں بھی نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ان کے میں اچھا ہاں آپ بول بول کی بار بار بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بول ایک ایسا چینل ہے جس کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ دوبئی میں ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی شیئر ہولڈرز انڈویجیل ہیں کون ہیں کون اور اس کو کون کنٹرول کرتا ہے لیکن جو باتیں ہمارے خلاف ہوں گی وہ سب چیزیں چنی جائیں گی تو بہرحال جسٹس ایسا صاحب نے تو آج کسی کو سپیر نہیں کیا کسی کو سپیر نہیں کیا اچھا حسنات میسیس فائز ایسا جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن دی ہے اس کے اندر کیا کچھ کا ہے دیکھیں وہ سارا بیک گراؤنڈ کیس کا بتایا انہوں نے کہ بھئی یہ جو ان کی اپلیکیشن مختلف ایف بی آر اور آگے پیچھے یہاں ریویو بھی ہوئی کوئی بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مجھے ملائن کیا گیا اور ہمیں ٹارگیٹ کیا گیا فیملی کو زیاری بات ہے وہ ساری چیزیں تو ہیں سٹرگل تو بہت اگر دیکھی جائے تو کوئی اور ہوتا تو چھپ کر کے ریزائن کر کے تو یہاں یوکے میں بیٹھا ہوتا سپنشن کھا رہا ہوتا دس لاکھ اور بھی چیزیں ہیں اس میں مرزا شہزاد اکبر مرزا انور منصور خان فروغ نصیم اور ان سب سب کا ذکر ہے اور پھر وہ دھوگر کا بھی تو ذکر ہوا ہے یہی تو انہوں نے کہا کہ جو دھوگر صاحب نے تو ایک جگہ یہ کہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں لیکن یہ جسیس کا عظیفہ جسیس نے کہا تھا جو سرینہ انہوں نے یہ کہا کہ شہزاد اکبر مرزا جو ہیں وہ لندن میں پروپرٹی ٹائکون سے کلینڈسٹائن میٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور اپنا شیئر بھی لیتے رہے ہیں یہ کلینڈسٹائن میٹنگ کیا ہوتی ہے کہ مطلب چھپ کے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں اور ان کو براؤڈشیٹ کے بارے میں جو اماؤنٹ ان پر کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ جو پیسہ میں نے اپنی خود کما کے اس سے میں نے پروپرٹی خریدی ہے اس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ حکومت پاکستان کو جو نقصان ہو گیا اس سے براؤڈشیٹ میں انیس ملین ڈالر قیوم صاحب ایک چیز ہے نا کہ نا ملین ڈالر ہم قائص صاحب کو ٹھیک ہے جو معاملہ ہے کہ جی وہ ان کی جو سٹرگل ہو اس وقت سے ہم کہتے ہیں کہ کیس اگر ان کا خراب ہوگا تو بہت سے لوگوں جو امیدیں ہیں اس ملک میں سیورین سپریمیسی کی یا انڈیپیڈنس آف جریسی کی وہ ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کیس جو ہے بڑے طریقے سے کریں کہ ان کا یہ اکیلے کا کیس نہیں ہے بہت سی باہر کا معاملہ ہے اب بھرہو ان کا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کبھی کسی چینل کو ٹارگٹ بول یا کسی مرزا شہداد اکبار یا کوئی میرا خیال ہے وہ وہ ابم ہے پارگٹ نہیں کر رہے وہ تو عدالت کو بتا رہے ہیں کہ ان چینلز کے کیا کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے تھوڑا سا ہنٹ دینا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ان تھی تو کوئی ڈیٹیل میں جانا چاہیے بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب کچھ اور اہم بات اگر آپ نے کرنی ہو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اگر جانت دیں میں مطلب وہ پھر دیکھ کے بتاؤں گا جیسے جو ایڈیشن ایٹرنی جنرل جو ہیں آمیر رحمان ان کے کچھ ایک دو پوائنٹس ہاں بتا دیں انہوں نے کیوں مخالفت کی انہوں نے بیسیکلی یہ کہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لائی سٹریمنگ ہے یہ جو کوٹ کا جو ڈیکورم ہے اس کو کمپرومائز کر سکتی ہے انہوں نے کہا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے بہت سارے مثالے بھی دیں انڈیا کے بھی دیں یو ایس کے بھی دیں اور بہت ساری بات بھی دیں انہوں نے کہا کہ ٹرائل کوٹ میں تو یہ چل رہی ہے اور جی سمسن کا بھی ٹرائل دکھایا گیا تھا لیکن سپیرئر کوٹ میں نہیں ہے پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 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 ججز ہوتے وہ سولیچیوڈ میں کام کرتے یعنی اکیلے میں کام کرتے ہیں وہ جو ان کا فنکشن ہے وہ جو آرگومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کوٹ روم میں وہ کافی نہیں ہوتا اس کے علاوہ ان کا ریسرچ ورک ہوتا ہے کیس ہسٹری کو پڑھنا ہوتا ہے پھر ان کا اس کی سوچ ہوتی ہے وہ تقریباً وہ ہی تھے جو پچھلی مرتبہ اور انہوں نے کہا تھا کہ جو سیزن جنرلیس بیٹھا ہوتا ہے کوٹ روم میں وہ چیزوں کو سمجھتا ہے ایک عام آرڈینس اور عام سہم میں عوام تک پہنچا دیتا ہے لیکن عام جو سیزن ہے ایک تو انگریزی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی دوسری بات یہ کہ یہ لیگل جارگن ہے وہ ہر ایک کو نہیں سمجھ آ سکتی اور پھر جو ججز ہوتے ہیں وہ جب آپزرویشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ فیچ کر رہے ہوتے ہیں تینٹیٹیوی نیچر ہوتی ہیں ہاں تینٹیٹیوی نیچر ہوتی ہیں وہ سرچنگ کوششنز ہوتی ہیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس پہ جواب آئے ٹھیک لیکن عام آدمی اس کو کنفیوز کر سکتا ہے کہ یہ یہ ان کی پہلے دونوں نے یہ کہا تھا اور یہ کر دی شام کوئی چینل جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کلپ نکال کے وہ چلا دیں گے اور اس کے کنٹیسٹ کوئی اور ہوگا تو یہ زیادہ کنٹورسی ہوگی کہ دیکھیں یہ لائف کبریج ہوتی ہے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے عام آدمی کے پاس ہر ایک کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ صبح بیٹھ کے یہ دو گھنٹے دیکھیں انلس کوئی انٹریسٹڈ پارٹی ہو وہ دیکھیں گے پرائیم ٹائم پرائیم ٹائم میں جو چینل دکھائے گا وہ سنپٹس دکھائے گا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوٹ کا مکمل ایٹموسفیر وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوں ریفلیکٹ کر رہا ہوں چلیں بہت شکریہ آپ کا جسس قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ گزشتہ دو سال سے جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے بلکل جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ عدلیہ کے اندر موجود ہے کہ جس کو نکالا جانا چاہیے تو اس کے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے یہاں پر ایک بڑا ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ عدلیہ کا احتساب بھی ہو اور عدلیہ کے اوپر عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد بھی رہے اور احتساب کا طریقہ کار ایسا شفاف ہو کہ اس سے عدلیہ کے اوپر اعتماد بڑے نہ کہ عدلیہ کے اوپر اعتماد مزید کم ہو اب اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو جسس شاکت صدیقی کا جو کیس ہے وہ بلکل ایک ایسی مثال ہے کہ جہاں پہ وہ سمری نہیں بلکہ سمری کا بھی سمری ٹرائل ہوا اور وہی ججمنٹ اس وقت ان فیلڈ ہے اور اگر بغیر سنیں بلکل اس کے بغیر اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو پھر جو ہے وہ عدلیہ کا بطور ایک ادارے کے جو اعتماد ہے وہ عوام اس کے اوپر تشکیق جو ہے وہ اس کو ہوگی تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ احتساب ہو انصاف ہو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی ہے شرائع دستور سے عبدالکیم صدیقی کو ایک ایس لائف سے اجازت دیجئے لانے کے بعد شرائع دستور سے اجازت دیجئے م سب سے کنت نہ صرف م julg م hvad ک Links اپنو لب ب sä promising و